فیض رمزان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین گرامی چوبیس رمزان المبارک چودہ سو بیالے سجری کی لائیو افتار ٹرانسمیشن فیض ٹی وی نیٹ ورک سے آپ سب ملاحظہ فرما رہے ہیں فیض رمزان کے ساتھ میں ناظی علی روز کی طرح آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الودا الودا ماہ رمزان الودا الودا ماہ رمزان ناظرین گرامی رمزان المبارک ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے میں نے کل بھی کہا تھا پرسوں بھی کہا تھا کہ بہت کم دن باقی ہے لیکن آج کا دن آج ہے جمعت المبارک آج کے جمعے کے اگر ہم بات کرتے ہیں جمعت الودا یومِ قدس جو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح سے ہم عبادتیں سمیٹ رہے تھے رحمتیں بڑھا سرہین تھی اور ہم سمیٹ رہے تھے مغفرتیں نجات کے درمیان ہم آ چکے ہیں نجات کا عشرہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نجات کے لیے نجات کی جب ہم بات کرتے ہیں دوزق کی جو آنچ ہوتی ہے دوزق کی جو تپش ہوتی ہے اس سے بچانے کے لیے اس سے نجات کے لیے ہمیں یہ موقع دیتا ہے ہمیں یہ عشرہ دیتا ہے جمعت المبارک کی یہ خاص اہمیت ہمیشہ سے ہے پورے صرف رمضان کی بات نہیں ہے جمعت المبارک جب بھی آتا ہے سال میں اس کی یہ خاص اہمیت ہے مسلمانوں کو ایک عید کی طرح سے جمعت المبارک دیا گیا اس کی رات اگر ہم شب جمعہ کی بات کرتے ہیں اس کی عبادت کی بھی ایک خاص اہمیت ہے لیکن جب ہمیں رمضان المبارک میں عطا کر دیا جائے جمعہ تو اس کی تو کیا ہی بات ہے ہم سے رمضان جدہ ہو رہے ہیں لیکن کیا ہم نے رمضان المبارک کا جتنا انتظار کیا تھا اتنا اپنے اندر انہیں سمیٹا کہ ہم نے اس طرح سے عبادت کی جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیئے تھی رمضان المبارک ہمارے لیے کیا خوش نہ لے کر آئے آج جب جا رہے ہیں ہم جب بول رہے تھے ابھی یہ بھی کرنا ہے ابھی تو رمضان کیلئے ہم نے یہ بھی کرنا ہے اور خاص طور پر جب ہم یہاں بیٹھے تھے فیض رمضان میں تو ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں ابھی تو رمضان میں بہت ساری چیزیں ہیں ابھی روزیں ہیں ابھی ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے ابھی ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے لیکن رمضان ہم سے بہت ہی جلدی رخصت ہو گئے آپ یقین کیجئے یہ کام کرنا ہے ابھی یہ بات بھی کرنی ہے لیکن جب افتار کا وقت ہوتے رمضان میں روزوں کا ٹائم ایک دم سے گزر جاتا ہے اور آپ سب کا بھی وہی حال ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں لیکن جس تیزی سے رمضان المبارک جا رہے ہیں اب جو دن باقی ہیں اس میں وہ کوتائیاں وہ ساری کمی جو ہم کر نہ سکے پوری اس کا ہمارے پاس موقع ہے اور آج ہم نے وہی اہد کرنا ہے آج ہم بات کریں گے جمعت الودہ پر یوم قدس پر اور خاص طور پر ہم الودہ کریں گے رمضان المبارک کو میرے ساتھ روز کی طرح موجود ہے میرے ساتھ دینے کے لیے ڈاکٹر مظفر حسین رزوی صاحب ہمارے مہمانوں کا تعرف بھی کروائیں گے اور ہمارا سوال بھی بتائیں گے جو کہ آپ کو انام ملے گا گوبیز کی جانب سے آپ لائف کال کے ذریعے فیس بک پر یوٹیوب پر ہمیں روز کی طرح جوائن کر سکتے ہیں پیز رمضان میں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ محترم ناظرین اکرام ماہ مبارک رمضان کا آخر آخری عشرہ جو اختتام پذیر ہونے کو ہے اور آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم دن ہے اس ماہ مبارک رمضان میں یقیناً ہر لمحہ فیوزات و برکتوں کو سمیٹنے کا لمحہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ بالخصوص آج کا دن جمعت الودہ جیسے کہتے ہیں آخری جمعہ اس کی بہت زیادہ فضلتیں بیان ہوئی ہیں اس سوالے سے گفتگو ہوگی لیکن آج ہم نے ایک اور مہمان کو یہاں عدو کیا ہے جس میں چونکہ اس ماہ ہے مبارک رمضان نے ہمیں جو بہت سارے سبق دی ہیں بہت سارے درس ہمیں ملتے ہیں ان میں سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کی مدد کریں وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے باستے پیدا کیا انسان کو تو درد دل انسان کے اندر ہوگا تو وہی انسان کلائے گا ورنہ جانور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے ہر انسان اپنے لئے کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر دوسروں کے لئے انسان سوچتا ہے دوسروں کے لئے کچھ کرنے کی اگر اس کے اندر حمد پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لیں اس کے اندر انسانیت ہے اور یہ خدا کا شکر عطا کرنا چاہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے سے بڑھ کے اپنے گھر والوں سے آگے بڑھ کے دوسرے انسانوں کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے سوچ رہا ہے تو یہ بہت بڑی عطا ہے خدا کی طرف سے اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائے جن کا مختصر تاروح آپ کے سامنے پیش کروں گا اس سے پہلے میں آج کا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کے روئے زمین پر سب سے مقدس ترین مساجد میں تیسری مسجد کون سی ہے اس میں آپ نے آپشن میں نے دی ہے یہاں پہ مسجد اقصہ ہے مسجد نبوی ہے اور مسجد الحرام ہے ان تین مساجد میں تیسرا جو مقام ہے اس روئے زمین پر مساجد میں وہ کس مسجد کو عطا فرمائے اللہ تعالی نے اس مسجد کا نام بتانا ہے اس پرگرام کے اختتام پر گوبیز کی جانب سے صحیح جواب دینے والوں کے لئے انام رکھا گیا ہے جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ اس پرگرام کے اختتام پر اور یقینا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ درد دل کے باستے پیدا کیا انسان کو تو وہ درد دل رکھنے والی خاتون ہیں اپنے علاوہ دوسرے لوگ کے بارے میں سوچنے والی تو یہ بہت بڑا شرف اور سعادت ہے ہمارے سے تشریف فرما ہے محترمہ سلمہ بہدر صاحبہ السلام علیکم خوش آمدیت کرتے ہیں آپ نے یاد رکھا ہمارے سے تشریف فرما ہے بہت مشہور معروف سنہ خانہ خانہ تشریف فرما ہے محترم جناب عبدالباسد رانہ صاحب السلام علیکم سلسلے گفتگو کا باقیدہ آغاز کرتے ہوئے میں آپ سے یہ پہلا سوال رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوا یقینا ہر انسان کے اندر ہونا چاہے لیکن یہ کہ آپ نے واقعا کر کے دکھایا کچھ کہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو احساس ہر انسان کے اندر پیدا ہونا چاہے اور ہر انسان کوشش تو کرتا ہے لگنے کی وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ نے وہ کام کر دیا ہے اس معاشرے کے اندر جو اللہ اور رسول دونوں یہ چاہتے ہیں کہ آپ انسانوں کے لئے کچھ نہ کچھ کریں جو آپ خدمات انجام دے رہی ہیں کیسے یہ احساس پیدا ہوا دوبارہ سے اسلام علیکم والیکم السلام یہ جیسے آپ نے میرا تعرف کروایا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں اللہ تعالی نے جب ہمیں اس دنیا میں بیچا ہے تو اس نے ہم پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بھی لاغو کی ہیں جس میں یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے جو ایشوز ہیں ہم پر کام کریں اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی نے اگر مجھے ایک تھوڑی سی کسی چلز وجہ سے مجھے ویکنس میری جیسے مجھے تین سائل کی عمر میں پولیو ہوا تھا مگر وہی سٹیپ ہوتا ہے جب انسان کے لئے اور راستے کھل جاتے ہیں جب آپ کی پیشتے ہیں تو وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف میں کہ مجھے اپنی پرابلم کو فیس کرتے ہوئے لگا کہ میں دوسروں کے اگرچو لوگ ان پرابلم کے ساتھ ہیں ان کے ایشوز دو ہیں وہ بہتر ریکے سے سمجھ سکتی ہیں اور آج اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ بہت سارے بچے میرے پاس 55 کی سٹرنٹ ہے میں نے 1993 میں یہ سٹیپ لیا تھا کہ مجھے سپیشل لیکن اسی میں ایک اہم سوال ہے نا سلمان صحیفر جب ہم اپنی society کی بات کرتے ہیں ہم اپنے معاشرتی روئیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو دھتکار دیا جاتا ہے ان کو ڈی گریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ ناظرین سے وہ سب کو شیئر کریں جو تکلیفیں آپ نے صحیح ہیں آپ نے بھی وہ بیہیوئرز دیکھے ہوں گے بہت ساری چیزیں اور پھر آپ یہ سوچتے ہوں گی کہ نہیں میری طرح اگر کوئی اور ہے انسان تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل یہ ہی ہے بات کہ میں نے جب سکولنگ سٹارٹ کی تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک نارمل بچے ہیں وہ کس طرح سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اور ایسا تھا جیسے میں کسی گیمز میں ہی سانی لے سکتی تھی ظاہر ہے مجھے ایک ایشو تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قبولیت بھی ہوتی ہے کہ شاید میرے اندر یہ ایک بڑی طاقت تھی کہ میں نے ان چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھ کے اور بہت آگے بڑھنے کی مطلب تگہ دو جاری رکھتی یہ انسانی جو روائی ہیں ابھی تک ان میں کچھ زیادہ چینج نہیں آیا یہاں تک کہ آپ دیکھیں ایڈوکیٹڈ پیملیز جو ہیں جو ہم سمجھ جائے کہ بہت پڑے لکھے لوگ ہیں اچھے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو چھپاتے ہیں دوسروں سے کہ ہمارا بچہ کل کو ہمارے بچوں کو رشتے نہیں ہوں گے ہمارے بچوں سے کوئی دوست بھی نہیں کرے گا تو یہ جو ہے جب ہم accept کرنا شروع کردیں گے کہ نہیں یہ بھی وہی بچے ہیں ہمارے نارمل بچے ہیں جب ہم انہیں accept کریں گے تو دوسرے لوگ بے شک انہیں جگہ دیں گے کیونکہ جب ہمارے نارمل بچے دوسرے سکولز میں جاؤ سکتے ہیں دوسروں سے مل سکتے ہیں پارٹیز میں جاؤ سکتے ہیں ان کی برڈی سبڑے کرتے ہیں تو ان بچوں کو کیوں نہیں ہم وہ پریورٹی دیتے تو وہ ضرور ہے کہ یہ جو روئیے ہیں انہیں ایک ٹائم لگے گا دیکھیں کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ہوتی مگر کئی نہ کئی سے شروع ضرور ہوتی ہے جب ہم خود اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو ایکسپٹ کریں گے جن فیملی میں یہ سپیشل چائلڈ ہیں تو دوسرے ضرور انہیں ایکسپٹ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنے روئیے میں نے پیس کی ہیں مجھے ٹریبلنگ میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جیسے ہم نے کہا ہے کہ ایک وہ جذبہ ہونا چاہیے نا دوسروں کی مدد کرنے بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اگر کہیں آپ سفر کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ضرور ہے کہ آپ جگہ دیں آپ ان کے پرابلمز دیکھیں جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سپیشل پرسن ہے یہ اس طرح سے سکسیسفل لائف نہیں گزار سکتا بہت ساری چیزیں ہیں جیسے میں نے فیزیو تھرپی سے سٹارٹ لیا تھا اور اکثر لوگ کہتے تھے اس کا تو خود ایشو ہے یہ کیسے فیزیو تھرپی کروا سکتی ہے مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جس جس چیز کو بھی اللہ کی مدد سے شروع کیا وہ سکسیسفل رہی اور یہ اس کا سب سے بڑا ایکزیمپل ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں میرے ادارے سے سٹیبلش ہو کے اپنی نورمل لائف گزار رہے ہیں لیکن آپ بچپن کا بتا رہی تھی نا جس ایج کے اندر ہوا اس وقت بچپن کی کوئی یادگار اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ یادگار اس میں تو نہیں وہ بس یہ کہ یہاں پہ دل پہ لگ جاتا ہے نا کہ نہیں یہ والی بات ہوئی ہے اب ہم نے حمت نہیں ہارنی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے مخالفین بھی ہمیں بڑی حمت دے رہے ہوتے ہیں بالکل وہ ہم سمجھے کہ ہمارے آگے بڑھنے کا ایک وزی زینہ ہوتے ہیں نا جی جی جیسے میں نے کہا نہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کس طرح سے کر سکتی ہے مطلب ہو سکتا ہے ڈیریکٹلی آپ کو کوئی نہیں کہتا ہو نا مگر جہاں پیا آپ ایک ٹیم کے ساتھ بیہیوئر سے پتا چل جاتا ہے آنکھوں سے پتا چل جاتا ہے بہت کچھ ہو آپ نے ماشاءاللہ پروف کر کے دکھایا ہے ہمت مردان مدد خدا بس اللہ اللہ کی میں جتنے بھی میرے ایک ایک چانس بھی انوال ہے کہ اس کا شکر عدا کرے کم ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں کہتا ہوں کہ نارمل ایجوکیٹیڈ ویمنز گھر پہ بیٹھیں ہیں وہ کہتا ہوں کہ مطلب فیملی کو دے کے بس اور میں اتنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں اور میری یہ بڑی دلی خواہش ہے کہ اگر مجھے کسی نے کوئی راستہ دکھایا اور میں اتنے بچوں کے لیے ہیلپ کر رہی ہوں اور فیوچر میں بہت سارے ایسی سلمانز ہوں ایسے بہت سارے لوگوں جو ہمارے معاشرے کا ایکشہ ہے جنہیں ہم دوسروں سے کم سمجھتے ہیں انہیں ہمیں ساتھ لے کے چلنے کے احمد تعالیٰ نے زمین پر جسے اتار دیا بہت کچھ ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے اس کے اندر اس لیے وہ زمین پر میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ جو دیکھنے والے یقینا ہر انسان پرفیکٹ نہیں آتا دنیا کوئی نہ کوئی کمی انسان میں رہ جاتی ہے اچھا وہ کمی سے مراد یہ نہیں کہ وہ انسان خدا کی بارگاہ میں اگلہ شکوا کرے گی یہ کمی کیوں ہیں بلکہ اس کمی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور صلاحیت میں بہت شدت سے اضافہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ نے فیل کیا اس کو کمی میں محسوس کر رہی ہوں لیکن آپ نے اس کو کمی کو کمی دکھائنے کے میں کمی ہے مرد بلکہ آپ نے ان پانوں سے بڑھ کے اس کمی کو بہادری میں ڈال دیتا ہے اور واقعا یہ سب کے لئے سبق بھی ہے اچھا لیکن نام میں بھی سلمہ بہادر آتا ہے مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ بہادر آپ نے وہ بہادری دکھائی نا ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے شاید میرے لئے پہلے سے کوئی پلان کیا تھا میرے پھادر کا نام ہے نا بہادر تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کسی نے نام دیا ہے یا میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کیونکہ میں اسی فیملی میں پیدا ہوئی سب کو ایک ہی لگتا ہے کہ کاش رکھ لیتے ہیں کچھ دن بڑھ جاتے ہیں میں ایک ہمدیا کلام پشھ کروں بسم اللہ اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے قرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے تر ہے زبان ہم دے خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رسل گولتی ہیں ازانے بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا تفاہی مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبیوں سب دیکھ لیا فرمایا مولا سبیوں کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی اتا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر اور جب ہم بات کر رہے ہیں جمعت الویدہ پر تو ڈاکٹر صاحب کیوں اس کے فضائل پر بھی بات کی جائے بلکل یقینا آج کا دن بہت اہم دن ہے اللہ رب العزت نے بعض وقت ہوتا ہے کہ یہ دن بہت برا دن ہے آج کی شب بہت اترنا آگے صبح نکلتے ہیں آج بہار نہیں نکلنا چاہے آج پھلا ہوگا یہ سب چیزیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سٹارٹ دیکھ کے صبح نکلتے ہیں آج اخبار میں میں نے اپنا اسٹارٹ دیکھا ہے کہ آج یہ کپڑے پہ ان کے نکلنا ہے آج یہ اس کا سامنا ہوگا بلی کا سامنا ہوگا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دن برا دن سب اللہ کے بنائے ہیں راتیں سب اللہ کی بنائے ہیں مہینے سب اللہ کے ہیں یہ سب اللہ کے بنائے ہیں اللہ رب العزت نے سب کچھ بنایا ہے لیکن اس کے بعد ان میں کچھ کو کچھ پر فضلتیں دیئے جس طرح خود انبیاء علیہ السلام میں رسولوں میں بھی نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کچھ پر فضلتیں دیئے اسی طرح ایام میں بھی کچھ دنوں کو فضلت اتا فرمائے مہینوں میں جیسے جس مہینے کو ہم اس وقت گزار رہے ہیں جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں اور اس کی برکتوں اور فیوزات کو سمیٹ رہے ہیں اللہ رب العزت نے گیارہ مہینوں میں اس ماہ مبارک رمضان کو باقی مہینوں کا سردار قرار دیا سید الشہور یعنی سردار اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے دنوں میں سید الایام جمعہ المبارک کو قرار دیا اسی طرح راتوں میں سید اللیال ہے وہ ہے شب قدر کی شب ہے تو ان میں بھی دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خود مختص فرمائے تو آج کا دن دنوں کا سردار ہے اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جو انسان حج نہیں کر سکتا ایک غریب آدمی کا حج ہے یوم جمعہ یعنی وہ نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ رب العزت حج کا سواب اتا فرماتا ہے غریب آدمی کے لئے تو حج فرض بھی نہیں یعنی من استطاع علیہ سبیل کہ جو استطاعات رکھتا ہے وہ جا سکتا ہے جو نہیں جا سکتا ہے وہ تمنت رکھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی کس ہوتا ہے تو نہیں جاتا تو اللہ رب العزت نے کہا نہیں میں اس کو بھی محروم نہیں رکھتا میں نے کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یوم الجمعہ جو انسان نماز جمعہ ادا کرتا ہے احتمام کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو حج کا سواب اتا فرماتا ہے یہ بڑی سعادت ہے آج کے دن اس دن کے لئے خصوصی احتمام ہونا چاہے صبح سے اس کا انتظار ہونا چاہے غسل کا احتمام کرے اس کے بعد خشبو کا احتمام کرے صاف سترہ لباس صفیح لباس پہننے کے حوالے سے روایتوں میں کہ مستحبے کی صفیح لباس پہنے خشبو لگائے اور اس کے بعد مسواق کا استعمال کرے اور احتمام کے ساتھ یوم الجمعہ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر باقی نمازوں کا ذکر ہے لیکن خاص کر جب جمعہ کا ذکر آیا تو سورہ جمعہ ہوتا رہا ہے خدا نے سورہ موجود ہے اس میں کہا ہے فَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدَرُوا الْبَيَّ یعنی آزان جمعہ جمعہ کی آزان کا وقت ہو جاتا ہے جب جمعہ کی نماز کے لئے بلائے جائے تو اپنے کاروبار کو ترک کرو اور دھوڑو خدا کی بارگاہ کی طرف ذکر پر بردگار کے لئے تو اس جمعہ کی نماز کا بہت احتمام کیا گیا اور اللہ نے کہا کہ اپنا کاروبار چھوڑ دو ہمارے معاشرے کے اندر جو کہتا ہے نا کہ نفس نفسی جو ہم برکت کی بات کرتے ہیں برکت کی بات کرتے ہیں تو اس قرآنی آیت سے لگتا ہے کہ چھٹی کا کوئی تصور یہاں نہیں ہے اس لئے کہ فَسْعَوْ اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُوا الْبَائِ کا مطلب ہے کہ آپ کاروبار کو بند کر دو کاروبار تھا جاری تھا لیکن آپ دکانے بند کر دو اپنا بزنس کو ختم کر دو فوراں جاؤ نماز کے لئے نماز کے بعد پھر کہا ہے فَنْتَ شِرُو فِلْآرْد نماز کے بعد دوبارہ اپنے کاروبار میں لگی ہو اپنے بزنس میں لگی ہو جو مصروف یاد آپ کی ہیں تو آج کے دن کی فضلت اس لئے زیادہ ہے کہ مہا مبارکہ رمضان کی ویسے فیوزات و برکتوں سے مستفید ہونا تھا اللہ رب العزب نے ایک ایک لمحہ ایک شب ایک ایک دن جو ہے انسان کو نجات دینے کے لئے احتمام کیا وہ سمجھ لے کے جس طرح خاص مہینے میں ایک دفعہ کوئی بزار لگتا ہے سستہ بزار ہوتا ہے تو لوگ خصوصی احتمام کرتے ہیں انتظار کر کے چلے جاتے ہیں کہ آج کم پیسوں میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گے اس جمعہ کے دن اللہ رب العزب نے اسی طرح نیکیوں کو عطا فرماتا ہے کہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ فضلتیں حاصل کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس دن کے جتنے فضلت بیان کیے جائیں وہ کم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرح اس کی شان یہ کہ وہ ہمیں موقع دیتا چلا جاتا ہے ہم بہت کچھ ہم غفلت میں بھی ہیں بہت چیزیں کرتے ہیں موقع دیتا ہے لیکن وقفے کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے ناظرین دیکھتے رہیے فیض رمضان ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد آشان ناظرین وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان جمعت المبارک ہے ہم اس کے فضائل پر بھی بات کر رہے ہیں جہاں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام میں درس انسانیت ہے سب سے پہلے اور اسے ہی شاید ہم لوگ کہیں نہ کہیں فرموش کرتے جا رہے ہیں معذور افراد کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے معاشرے کی ہماری سوسائیٹی کا ایک اہم حصہ ہے ہم کس طرح سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی جسمانی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے تو وہ دنیا میں کچھ کر نہیں سکتا یہ فیصلہ شاید ہمیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جب اللہ تعالی نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے اسلام نے ہمیں پیغام ہی محبت کا دیا ہے تو ہم نے سب سے محبت کرنی ہے ہم نے ہر انسان سے محبت کرنی ہے اللہ تعالی نے جسے اشرف المخلوقات بنا دیا اس کا مقصد ہے کہ اس کو جب دنیا میں اتارا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو رکھی ہے کوئی نہ کوئی خوبصورتی تو رکھی ہے اس سے اگر کوئی ایک نعمت چین لی گئی ہے اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے بدلے اس نے اس کو کچھ نہ کچھ انام تو دیا ہے کوئی تو کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو نوازی گئی ہے اور وہی اس کی طاقت ہے ہم اسی لئے ہم ایسا تاک مہمان جو موجود ہیں سلمہ بہدر صاحبہ ان سے اس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں موضوع پر مزید بھی کریں گے لیکن میں چاہوں گی آج جو ہم نے سوال کیا ہے گوبیز کی جانب سے آپ سب کو اس کا انام دیا جائے گا آپ لائف کال کے ذریعے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر بھی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا سوال دھو رہا دیتی اور میں چاہوں گی پر آگے پڑھا آج کا سوال ہے ایرون زمین میں جو مقام مختلف مساجد کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ان میں تیسرا بڑا مقام جس مسجد کو عطا فرمائے وہ کونسی مسجد ہے مسجد الحرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ ان تین مساجد میں تیسرا بڑا مقام اللہ رب العزت نے جس مسجد کو عطا فرمائے سلسلے قفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آپ نے جس سلسلے کا آغاز کیا ہے اور آپ نے خود حمد پکڑی اور آپ نے واقعاً جو نام کے ساتھ بہادری بہادری رہے تو وہ بہادری بھی دکھائے آپ نے اور جس اتاری کا قیام عمل میں لائے اور آپ نے ایسے افراد کا جو معاشرے کے اندر سمجھے جاتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے واقعاً خود بھی کچھ کر کے دکھایا اور آپ چاہرے ہیں کہ دوسرے ایسے افراد بھی جو معاشرے میں سمجھ جاتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کے لئے بھی ایسا کام کر رہی ہیں کہ وہ بھی معاشرے کے لئے کارگر انسان ثابت ہو جائے کیا ایکٹیوٹیز ہیں اور کس طرح آپ اس صدارے کو چلا رہے ہیں امیدگیار ہیبلیٹیشن ویلپر ٹرس بیسیکلی کام کر رہا ہے ملٹیپل ڈیسیبلٹی پہ اس میں کسی بھی قسم کا بچہ جو جس نے ڈیسیبلٹی میں اللہ تعالیٰ نے اسے انوال کیا ہے تو خاص طور پر ہم سی پی پہ اور انٹلیکچول ڈیسیبل بچے جو ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈیف بچے بھی ہیں ڈانس انڈروم بھی ہیں اور آٹیزم ہیں اور سب کے لئے کام ہو رہا ہے خاص طور پر پولیو کے سیز ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کے لئے پولیو کا تو پوری دنیا میں ٹریٹمنٹ نہیں ہے مگر جن بچوں کے بحالی کا ہو سکتا ہے جیسے پولیو سے اگر کون ٹریکچر بن گئے ہیں ہم ان کا اپریٹ کرواتے ہیں وہ بچے اپنے پیروں پہ چل سکتے ہیں ریسنٹی لاسٹ یئر سیپٹرمبر میں میری ایک سٹوڈنٹ جو بہت چھوٹی چی تھی میرے پاس آتی تھی میں نے اس کی فیچو تیرپی کروائی اس کے کافی اپریٹ ہوئے آج ما شاء اللہ وہ اپنی لائف جو ہے نارمل لائف گزار رہی ہے اس کی لاسٹ یئر شادی ہوئی اس کے ہزرنٹ بھی پولیو افیکٹی تھے اگر ان کی بھی اپریشن کے بعد ماشاء اللہ بھی صحیح چل سکتے ہیں اس طرح ہے کہ ہمیں کبھی بھی ان بچوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر فیملی میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کی ریہابلیٹیشن کے ساتھ ساتھ ہم انہیں اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنی لائف جو ہے کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف لاسکتے ہیں بے شک اگر بچہ سپیشل ہے تو وہ کمپلیٹلی تو نارمل نہیں ہو سکتا مگر جب ہم اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں اس کے لیے آسانیاں پہلے کر دیتے ہیں لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے نا ہم اپنے روئیوں سے اس کا دل توڑ دیتے ہیں نہ صرف دل توڑتے ہیں اس کی حمد ختم کر دیتے ہیں بے شک یہ سچ ہے کیونکہ اگر میں آج اس جگہ پہ ہوں بہت سارے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں تو میں نے بہت سفر کیا بہت ساری ٹھوکرے کھائی بہت ساری باتیں سنی مگر یہ ہے کہ ہمت نہیں کبھی کسی لمحہاری میں کہتی ہوں کہ جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے نہ ہمیں کوئی ان چیزوں کے قابل نہیں سمجھا تو ہمت اور بڑھ جاتی ہے کہ نہیں ہمیں اپروو کرنا ہے اور صرف اس لیے نہیں کرنا بلکہ ہمیں دوسروں کا بھی سہارا بننا ہے میں نے اس سے پہلے کی سٹرگل شیئر کر رہے ہیں اس سے پہلے ہو جو روئی ہے جب ہم بات کرتے ہیں یہ اچانک سے گھوما کے پھر آگے کی طرف چلی جاتی ہیں آنکھیں نم ہو رہی ہوتی ہیں ان کے لیکن وہ چیزیں شیئر کیجئے دیکھیں وہ تو بہت کہنا چاہیے کہ دردناک بھی اور ایسا ایکسپیرینس بھی ہے میری لائف کا جو بہت سارے ہرڈل ہوتی ہیں میں کہتی ہوں کہ جو میں نے قدم رکھا اور یہی پرابلم اگر کوئی مرد فیس کرتا تو شاید وہ اس طرح سے کنٹینیو نہ کر پاتا کیونکہ ایک لڑکی ہونے کے ناتے اور اگر آپ پچیس تیس سال پہلے اس ٹائم میں چلے جائیں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں آپ کو بتا ہی ہمارے معاشرے میں کے رویے کیسے ہیں ایک لڑکی اگر برسس ٹاپ پہ اکیلی کھڑی ہے تو اس کے لیے وہی ٹائم گزارنا دوتا ہے مشکل ہوتا ہے تو میں نے بہت زیادہ ان چیزوں کو بھی فیس کیا مجھے اپنی ٹریننگز کے لیے خاص طرح بلدیا جانا ہوتا تھا اور وہ دوران جو ہے اس میں بڑے آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے امتحان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اس بچوں کے لیے کام کرنا ہے اور مجھے اپنی لائف جو ہے پوری ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنی ہے اور میں نے پھر اسی کام کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے شادی جیسا اہم فیصلہ جو وہ بھی نہیں کیا اور بجا صرف یہ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنا کمپلیٹ ٹائم ان بچوں کے لیے سرف کر سکتا ہوں تو میری فیملی بہت سپورٹیٹ تھی میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں میری بھاپی جو ہے میری بھائی مطلب سپورٹ کر دی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں سوسائٹی میں موک کر رہی ہوں تو جب میں نے شروع کیا تین چار بچوں سے شروع کیا تو آج ماشاءاللہ میرے پاس فیفٹی فائی کی سٹرنز ہے تو اتنے لوگ اگر موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور بچوں کی لائف کو بہتر بنانے میں میرے ساتھ ہیں تو یہ میں سمجھ کیوں کہ میری ایک سکسیس ہے اور جتنے ہرڈل آئے جتنی پریشانیاں ہوئیں وہ ان کو بول جانے کا مقام ہے کیونکہ اگر ہم ہرڈل نہیں ہوں گے تو آپ کو لائف کا کچھ مزہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ سپیشل پرسن کے علاوہ بھی ہم نورمل لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے انسان کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماضی کو بلا دے ماضی کو اگر یاد کرتا رہے گا تو اگر آگے نہیں بڑھ پائے گا ماضی میں جارے وہ جو تکلیف آئی آگے بڑھنے کے لئے ماضی کو جوڑ کر مستقبل کی فکر کرنی پڑتی ہے اور اللہ رب العزت اگر اسلامی پائنٹ آبیوز اگر اسی چیز کو دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ اور اللہ تعالی نے چونکہ انسان کو یہاں مستقل تو پیدا نہیں کیا ہے الدنیا مزرعات الاخرہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا ہے اس میں ہم نے بیچ بونا ہے اس کے بعد فصل کے لئے جو ایکٹیوٹیز کرنی ہے اس کے بعد اس کا پھل ملے گا ہمیں آخرت میں تو اللہ تعالی نے مختلف کریکٹرز دیئے دنیا میں ساتھ بعض وقت لوگ جو نہ واحس ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے یوں کر دیا اللہ کہتا ہے کہ میں نے کریکٹرز دیئے جس طرح ہمارے چھوٹا ڈراما میں یا تھیٹر کے اندر جو انہیں کریکٹرز ہوتے ہیں ایک گھنٹے کے لئے کسی کو بادشاہ بناتے کسی کو فقیر بناتے کسی کو بھیکاری بناتے تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کریکٹر اپنانا ہے اور آپ جو بہترین کریکٹر اپنائیں گے تو آپ کو انام ملے گا اور آپ کی بابا ہو جائے گی اللہ تعالی نے ہر انسان کو یہ کریکٹر دیا ہے اور اسی حساب سے اس کو پرکھائے گا اللہ تعالی مجھے اگر عالم بنائے ہیں فور ایکزمپل تو مجھے میرے علم کے حوالے سے پرکھے گا اگر کسی انسان کو جو ہے وہ بہت بڑا دولتمن بنایا ہے تو اس کی دولت سے پرکھے گا کسی انسان کو اگر معذور بنایا ہے تو اللہ تعالی دیکھے گا کہ اس حالت میں یہ میرے بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے انسان یا یہ کہ کفران نہیں امت کرتا ہے اس میں شکر کر کے پھر آگے بڑھ کے آپ مزید خدمت انجام دے رہی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ جس کریکٹر کو اللہ تعالی نے آپ کو دیا تھا اس کریکٹر کو بہترین انداز میں نبا رہی ہیں یہ مختلف کریکٹرز ہیں اور اللہ تعالی اسی طرح چیک کر رہا تھا کیونکہ کسی کو کچھ دیا کسی کو دولت دے کے چیک کرتا ہے کسی سے دولت لے کے چیک کرتا ہے کسی کو صحیح سالم پیدا کرتا ہے تو اس کو صحیح سالم جسم دینے کے بعد اس کو چیک کرتا ہے کہ وہ اتراتا ہے غرور کرتا ہے تکبر کرتا ہے کسی کو کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے اس انداز میں بھی چیک کر لیتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہ خدا کی بارگاہ میں گلے شکوے تو نہیں کرتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا تو آپ نے ماشاءاللہ پروف کر دیا ہے کہ نہیں اللہ تعالی نے جس حال میں مجھے پیدا کیا ہے اس حال میں اللہ ہی کے بندوں کی خدمت کے لیے اپنے اپنی زندگی وقف کیا ہے یہ معاشرے کے لیے تمام انسانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے اور سبق ہے اور یہ آئیڈیل ہیں آپ ماشاءاللہ ان تمام افراد کے لیے اور نورمل انسانوں کے لیے بھی ہم نورمل ہوتے ہیں میں اتنا افراد نہیں کر پاتے ہیں جو کہ انسان اگر اس کمی کے بعد بھی یہ چیزیں کرتا ہے تو یہ واقعا تمام انسانوں کے لیے سبق بھی اس میں اور چونکہ آج کا دن بڑا متبرک دن ہے تو اس حوالے سے جمعت الودا کے حوالے سے بات کروں گا اور آج کا دن جمعت الودا بھی ہے خود جمعہ کی فضلت ہے پھر جمعت الودا کی فضلت اور بڑھ جاتی ہے پھر آج کے دن ایک اور افراد ہے وہ ہے یوم القدس یہ تین چیزیں آج کے اس دن میں چیزیں موجود ہیں تو اس حوالے سے اس کی فضلت بہت زیادہ یوم القدس بھی مناتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی جس میں اللہ رب العزد نے فرمایا ہے کہ ظالم کے خلاف ہو جاؤ مظلوم کے حامی بن جاؤ اور مولای کائنات علی بن ابی طالب کا بھی فرمانے کہ ہمیشہ جو ہے ظالم کی مخالفت کرو ظالم چاہے آپ کا اپنا کوئی گو نہ ہو آپ کے خاندان کا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مخالفت کرو اور مظلوم آپ کا مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے کسی بھی مکتب مذہب سے تعلق رکھتا ہے اگر مظلوم ہے تو اس کی حمایت کرو یہ قانون پروردگار بھی ہے اور یہ فرامین بھی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہے اس دن کی مناسبت سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی نے یہ ہر ہر لمحہ بڑا متبرک لمحہ ہمارے لئے عطا فرمایا کہ میرا انسان کسی طرح میری بارگاہ میں لوٹ کے آج اس لئے کہتا ہے ہم آئے ہیں خدا کی بارگاہ سے لیکن یہ کہ ہم اتنے دور ہو چکے ہیں خدا کی بارگاہ سے کہ اللہ پھر چاہتا ہے کہ چونکہ میرا بندہ ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ایک ماہ پسند نہیں کرتی کہ اس کا بچہ اس کے سامنے جلتا ہوا نظر آئے تو جہنم کی آگ گناہگار کے لئے اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کیسے ممکن ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے انسان کو جہنم میں ڈال دے اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہو اور اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ مختلف بہانوں کے ذریعے سے مختلف مہینوں کے ذریعے سے مختلف راتوں کے ذریعے سے اور آج کا دن سمجھ لیں کی پورے سال میں اس سے متبرک دن کوئی نہیں ہے اللہ چاہتا ہے یہ آج کے دن میرا بندہ آ جائے تو بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں اور اب تو میری معافی نہیں ہو سکتی ہے لہذا میں گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاؤں اللہ کہتا ہے کہ کتنا ہی گناہ کیوں نہیں کیا ہے خدا کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے نا خدا کی رحمت آپ کو سمع دے گی اس کے اندر سمیڑ لے گی اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ اور ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح انسان کی قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے اور اس کے تلاش میں وہ ادھر ادھر جاتا ہے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے نہ جانے کیا کچھ نہیں کرتا ہے اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت تڑپتا ہے لیکن جیسے ہی وہ چیز اس کو مل جاتی ہے تو اس وقت اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے کہ بہت قیمتی چیز ہو خاص کر خواتین کے اگر بات کرو تو ان کے زیور ہو بہت قیمتی اور وہ گم ہو جائے اور وقت میں مل جائے تو کیا عالم ہوگا وہ جو خوشی کا عالم ہوتا ہے روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندہ جب پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں آتا تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ کوئی گم گیا تھا میرا بندہ لیکن آج میری بارگاہ میں دوبارہ لوٹتا ہے تو یہ آج کا دن ہے واقعا اس دن سے یہ لمحات ابھی بھی باقی ہیں ان لمحات میں خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے انسان توبہ کرے اور گزشتہ تمام گناہوں کی مغفرت کے لئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو آج کا دن بخشنے کے لئے بخشش کے لئے بہترین دن ہے بہترین لمحات ہے اور جہاں نماز جمعہ سب نے الحمدللہ تمام مسلمانوں نے ادا کی ہوگی جمعہ کی فضیلت کا کیا کہنا اور اس کے بعد پھر مغفرت کی دعائیں کرنی چاہے بہت فضیلت کے دن ہے اور تاق راتوں کا سلسلہ چروع ہو گیا ہے اس مہینے میں اور اس جمعہ کے دن دعائیں مانگی بھی گئی ہیں اور آگے بھی ہر انسان کو یہ نہ سمجھے کہ بس میں صحیح سلامت ہوں بلکہ دوسرے لوگوں کے لئے بھی ہم دعا کریں گے تو یہی انسانیت ہے کہ دعا میں دوسروں کو بھی شریک کریں باقیت صاحب بوجود ہے میں چاہوں گے حدیعہ کلام پیش کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو وہ چل رہی ہے اور مولا حسین علیہ السلام کی پارکہ میں بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے مہین و دین کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے بس میرا بادشاہ حسین ہے شہید کہیں بلا کا ہم جسے بینا گوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے ہے اے جسہ ہے اے حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین مٹ سکے یزید کی تھی عرضوں ارے یزید مٹ گیا یزید مٹ گیا یزید مر گیا جگہ جگہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کسی کی بہر میں میرا بادشاہ حسین ہے زہرادہ شہر پیرہ تپیرے زہرادہ شہر پیرہ تپیرے اُنہ کیا جتاں وقت نہ میرے تہتو سراتوں عرش اُدا تئی تہتو سراتوں عرش اُدا تئی سادے تسادہ اُدھک با عدیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ودیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ودیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ودیدہ پڑھنا کسیدہ بس علی مولا علی مولا علی مولا زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ 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 ناظرین دیکھنے والے تمام انسانوں کے لئے ایک میسج ہے آپ کی طرف سے اور یہ میسج واقعا جانا چاہے سب تک کہ عام تمام افراد جو آپ نے چملہ فرمایا کہ بہت مشکل ہوتا ہے سروائف کرنا ویسے ہی ایک ایک کمی ہے انسان کے اندر تو وہ خود یہ سوچ کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ معاشرے کے لوگ بھی اس کو مزید مشکلات میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے میں ان ایسے افراد کے لئے کیا آپ میسج دینا چاہیں گی کہ جس طرح آپ نے حوصلہ کیا اور الحمدللہ آپ ماشاءاللہ دوسرے لوگوں کے لئے بھی کام کر رہے ہیں تو وہ کس طرح اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں کس طرح ان چیزوں کو فیس کریں معاشرے کو اور معاشرے والوں کے لئے بھی کیا کہنا چاہیں گی آپ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پیرنٹس ہیں جن کی فیملی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے ایک سٹیج ہے نا جی بلکل اس کو سب اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں اور پھر ہمیں اپنے خدا کی طرف واپس لوگنا ہے اور اس ہی کریکٹر کے دوران ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت چاہیے نا بشک 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 اور یہی ہے کہ جو پیرنٹس جن فیملی میں ایسے بچے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے ایک توکے ہیں بلکل بلکل ان کے لئے اس دنیا میں جو کریکٹر ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو تو سیلوٹ ہے نا بہت اچھ بار کیونکہ نارمل بچوں کو لوگ کس طرح سے ان کی پروش کرتے ہیں ان بچوں کو جب آپ پروش کرتے ہو اور ان کے ساتھ ایک ٹائم گزارتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کے حضورہ آپ پاس ہو جاتے ہیں جو بھی انتحان ہے آپ کا تو اس کے ساتھ ساتھ میرا میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں یا معاشرے میں کوئی ایسا ہے اور لب چاہیئے ہمیں سے مراد ہے ہمارے پورا جو مطلب معاشرہ ہے جس میں سپیشل چائیڈ ہے سپیشل پرسن ہے وہ کئی لگ نہیں ہے ہمارا ہی حصہ ہے ہماری بوڈی کا حصہ ہے تو ہمیں اپنے دوسرے بچوں کی طرح ان کی بھی اسی طرح سے کیر کرنی ہے تھوڑا ٹائم کنزیوم ان سے زیادہ ہے کیر کرنی ان کی زیادہ ہے مگر یہ ہے کہ وہی کیر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جاتے ہیں اور ہمارا یہی امتحان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب پاس ہو واقعا جس پھل کی طرف ہم نے آپ کو یہاں تیار کرنا ہے وہ پھل حاصل کرنا ہے اس کے لئے تو یہ بہترین انعام ہے خدا کی طرف سے ان کی طرف راغب ہو تو یہاں سے اپنی جنت کا معنی ہے جیسے نازیہ نے کہا کہ میں جب سپیشل پرسن کیلئے بات کر رہی ہوتی ہوں تو میرے اندر سے جیسے انسان کہتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے کیونکہ میں ان بچوں کے لئے جس طرح سے فیل کرتی ہوں میں کہتا ہوں کہ اس پیرنس جو ہیں وہ واقعی اس قابل ہیں کہ انہیں ہم سب پریز کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو ان کی تکلیف کا بھی اندازہ ہمیں ہوتا ہے بلکل بلکل اور وہی میں کہتا ہوں کہ وہ ان کے لئے آج بہت سارے پیرنس ایسے بھی ہیں جن کے بچے سکسیسپل لائف گزار رہے ہیں میری ایک دوست ہے تیمینہ عظیم سپیشل اولمپکس میں وہ کام کر رہی ہے ان کا بیٹا اوٹیزن تھا بلکل کوئی جج نہیں کر سکتا کہ بچہ سپیشل ہے مگر وہ ہے تو صحیح نا اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہیں ان کے پیرنس کا نا جنہیں انہیں اس کی تربیت ایسی کی آج وہ گولڈ میڈلیسٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ ہے ہمیں ان بچوں کو حوصلہ دینا ہے ایسے پیرنس کو حوصلہ دینا ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالی نے یہ نعمت دی ہے تو اس کو آپ بہتر طریقے سے ان کی بھی تربیت کریں تو یہ انشاءاللہ آپ کو دوسرے بچوں سے زیادہ پیار دیں گے دوسرے بچوں سے زیادہ آپ کی قیرے کریں گے میں ایک بات کروں گا یہاں پر جیسے آپ نے فرمایا اصل میں انسان کی کامیابی جو ہمارے معاشرے نے بنایا ہے کہ یہ انسان کامیاب ہے یعنی وہ بہت اچھا پیسہ کمارا ہے تو وہ کامیاب ہے خدا کی بارگاہ میں یہ انسان کامیاب نہیں ہے کامیاب تو وہ انسان ہے جس نے خدا کو پایا ہے جو خدا کے لئے کچھ کر رہا ہے کوئی ایکٹیوٹی کر رہا ہے جس میں اللہ کے فرامین پر عمل کر رہا ہے وہ انسان کامیاب ہے اگر ہم معاشرے میں اگر اس طرف ہم یہ متوجہ ہو جائیں کہ کامیابی کا راز جو ہے بہت پڑھ لکھ کے جو بہت بڑی سیڈ میں جا کے بہت بڑی پوزیشن میں بہت پیسہ کمانا ہی کامیابی کا راز نہیں ہے اچھا انسان بننا بھی اچھا انسان بننا کامیابی اور اللہ تعالی ہم نے اچھا انسان بنانا چاہتا ہے اللہ کے نبی کل انبیاء جتنے ایک کم اگلاک چوبی سیزر انبیاء آئے ہیں انہوں نے ایک اچھا انسان بنانے کے لئے ترویہ جو تبلیح کی دی نہیں ہے اچھا انسان ہی کامیاب انسان ہے یہ نہیں کہ انسان بہت پڑھا لکھا ہو لیکن یہ کہ اس کے اخلاق جو ہنا صحیح نہیں ہو اور میں بہترین بات میں شیئر کرنا چاہوں گا الخوارزمی نے اس کو کلکولیشن میں لائیا کہ اگر ایک انسان کے اندر خصوصیات ہیں بہت ساری تو اس کو گننے کے لئے انہوں نے فکر میں لے کے آئے کہا کہ سب سے پہلے اس کے اندر اخلاق ہیں نمبر ایک نمبر دے دو اب اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے صورت بھی اچھا ہے تو اس کو ایک زیرو بڑھا دو ٹین ہو گیا دولت مند بھی ہے تو یہ بھی اچھا صفت ہے برا ہی نہیں ہے دولت مند ہے ایک زیرو اور بڑھا دے اس کے بعد یہ کہ طاقتور بھی ہے یعنی اقتدار بھی ہے حکومت بھی ہے اس کے پاس ہے ایک اور زیرو بڑھا دیں یعنی اس کی خصوصیات کو جیسے جیسے خصوصیات آپ بھنتے جائیں ملٹی پل کر زیرو بڑھاتے جائیں زیرو بڑھاتے جائیں لاکھ کروڑ پتہ نہیں کتنے اور فرماتے ہیں کہ اب ایسا کریں اس سے اخلاق کو نکال دیں اللہ آپ نے اخلاق کو اٹھا دیا تو آپ ایک ہزار زیرو بڑھاتے آگے زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہے انسان تحتمال جو ہے وہ اخلاق ہے مہیار اس کا اخلاق ہے مہیار اس کا انسان بننا ہے اچھا اس سے برکتیں کتنی منصوب ہیں جہاں ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہم اپنی اصلاح کی بات ہوتی ہم اپنا احتساب کریں وہیں پر ہم بولتے ہیں بہت سارے ہمارے تاجر بھی ہوتے ہیں دکان در وہ کہتے ہیں اس کی دکان پر رش لگا ہوا ہے میرے پاس کوئی آتا نہیں ہے لیکن اس میں بڑا دخل ہوتا ہے اخلاق کا جب ایک بار آپ نے کسی کو محبت سے بات کر لی اخلاق کے ساتھ پیش آگئے تو دوسری بار جاتا ہے کوئی وہاں پر ورنہ بہت ساری جگہ بہت کچھ اچھا بھی مل رہا ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں صحیح ہے یہاں پر اگر یہ ایٹیٹیوٹ ہے تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے انسان کے اندر ہوتا ہے ہی کانو کی زبان سے پتہ چل جانا ہے جی اللہ کے نبی نے پہلے محبت سمیٹھے کے لیے تو یہ یہ نا محبت جب تک بیکیرن کے لیے آپ کو محبت سے ملے گی اور دن میں جگہ بھی اخلاق بناتا ہے بے شک بے شک ہم میں یہاں پر مختصر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیض رمزان ماشاء فیض رمزان فیض رمزان ناظرین وقفی کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمزان آج ہم بات کر رہے ہیں جمعت ودہ پر اور خاص طور پر معظوروں پر جو کہ شاید ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام ہمیں محبت کا درست دیتا ہے برداشت کا دیتا ہے برداشت کا جملہ لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جہاں ان کے رشتوں کے ساتھ بھی بعض دفعہ تو پیدائشی نہیں ہوتا اس کے بعد کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ برداشت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس انسان کو اور یقیناً یہ بہت تکلیف کا وقت ہوتا ہے اس انسان کے لیے جس نے ساری زندگی آپ کو خوشیاں فرام کی ہوتی ہیں لیکن اگر کسی حادثے کے بعد اس نے اپنے جسم کا کوئی آزا کھو دیا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی اس ہی کا اپنا بلکل انجانہ بنا دیتا ہے بلکل بیکار سمجھ لیتا ہے جو کہ بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے اس سلسلے کو آگے پڑھائیں گے لیکن میں چاہوں گی جو آپ سے سوال کیا گیا ہے گوبیس کی طرف سے آپ کو انعام دیا جائے گا غزر ڈاکٹر صاحب دھورا دیجئے ایک بار ہمارے ناظرین کے لیے شروع زمین میں جو مساجد اللہ کے بارگاہ میں جو بہت ہی متبرک اور بہت محترم مساجد ہیں جو اللہ کے گھر ہیں ان میں تیسرا درجہ کس مسجد کو اللہ نے عطا فرمایا ہے مسجد الحرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ تو تیسرا مقام کس مسجد کا ہے یہ آپ نے بیان کرنا ہے اور میں چاہوں گا کہ عبدالباسد رانا صاحب ہمارے ساتھ تشہر فرما ہے کلام پہش کریں جیسے کہ موضوع چل رہا ہے اسی کی مناسبت سے میرے والد اگرامی عبدالحمید انہا صوروڑی صاحب نے ماشا اللہ اور والد بھی ہیں انہوں نے پڑھی یہ ماں کی شام بسم اللہ جس طریقے سے یہ کر رہی ہیں بلکل بلکل ان کے عمل میں اور بلکلتی آتا فرمائے ماں کی شان سمار فرمائے بسم اللہ ماتو ماں ہے ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر پیر قطب عبدال خلندر اس کے دم سے پیمبر ماتو ماں ہے ماں والو تم خوش قسمت ہو زندہ تمہاری ماں ہے جن کی نہیں ہے ماں ام کا سونا سونا جہاں ہے چنجی نہیں ہے ماں ام کا سونا سونا جہاں ہے اس تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر پیر قطب عبدال خلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے سینے لگائے چھولا چھولائے اور اپنا خون پلائے خوش رکھے اولاد کو اپنی اپنا درد چھپائے خوش رکھے اولاد کو اپنا درد چھپائے ماں سے محبت جو نہیں کرتا بد ہے اس کا مقدر پیر قطب عبدال خلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے اور ماں کیا کرتی ہے سمات پر ماں ہے ماں تو ماں ہے اس نے تم کو جنم دیا ہے اور اس نے تم کو پالا بست نہ دیکھا اچھا گرار پھر بھی تم کو سنبھالا بست نہ دیکھا اچھا گرار پھر بھی تم کو سنبھالا دکھ جھیلے ہیں کیسے کیسے دل پہ رکھ کے پتھر پیر قطب عبدال خلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے اور ماں کے آنسو گر جو بہے تو عرش بری ہل جائے ان کو سکھ میں لکھنے والے دو جگ کا سکھ پائے ماں تو یہ نعمت ہے رب کی ہر نعمت سے بڑھ کر پیر قطب عبدال خلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں کی تھنڈی چھاؤں میں رہنا ماں کی دعائیں لینا جگتے جدہ ہو جانا شرط ماں سے جدہ نہ ہونا رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایا سر پھر پیر قطب عبدال خلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماشاءاللہ سبحانہ اللہ رولا دیا آپ نے یقیناً لفظ ہی ایسا ہے ماں ہے جس کے اندر ممتع محبت پیر قطب کے بھری بھی ہے اور جب ہم ماں کی بات کر رہے ہیں اور آپ سے جہاں تک ہم نے بات کی معصوم بچوں کی خاص طور پر معذور بچوں کی وہ تکلیف وہ ساری چیزیں آپ خود دیکھتی رہیں سہتی رہیں کبھی آپ بھی معصوم بچی تھیں اس کے بعد آپ نے ان معصوم بچوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور جب ماں بننے کی بات آتی ہے تو ہر عورت کی عارض ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے جب تک وہ ماں نہیں بنتی مکمل نہیں ہوتی لیکن یہ ایک اتنی عظیم قربانی ہے جب آپ نے اپنے زندگی کا نہیں سوچا کہ مجھے شادی نہیں کرنی درستہ شادی ہوگی اولاد ہوگی تو پھر وہ ذمہ داری بل جائے گی اور جو آپ نے سوچا ہے جو مشن آپ کا ہے اس میں ایک رکاوٹ آئے گی اس طرح سے آپ ان معصوم بچوں کے ساتھ شاید انصاف نہ کرسکیں ایسا آپ سوچتی تھیں کچھ شیئر کریں گی کہ اس وقت کیونکہ یہ مامتہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ماں صرف وہ نہیں ہوتی جو پیدا کرتی ہے جو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے جو اپنے دامن میں جو اپنے ڈپٹے کے پلوں میں اس ماں کی مامتہ کی بھی کیا کہنے ہے میں سمجھتی کہ جب میں ان بچوں کے لیے کام کرتی ہوں بچوں کو گود میں رہتی ہوں اور ان سے پیار کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہی میرے بچے ہیں اور اکثر بچے تو بھی کہتے ہیں کہ ممہ جیسے سکول کے بچے ہیں تو وہ بڑا ایک ریلیکس اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگتا ہے کہ مجھے اس طرح سے نہیں مگر اس طرح سے انعام تو ضرور ملا اور میں بھی مکمل ہوں انکمپلیٹ نہیں ہوں کیونکہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد وہ چیز آ گئی نہیں بلکل میں کہتی ہو سکتا ہے اس ٹائم پر میں دو یا چار بچوں کی ماں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا ما شاہ اللہ ایک گھرانہ دیا اور میں ان سب کے لیے کام کر رہی ہوں کبھی میں نہیں یہ دیکھتی بچوں کے میڈیکل چیک اپ کے لیے مجھے خود جانا ہے ہم کے ساتھ مجھے دیکھنا ہے کہ ان کے لیے پرابلم کیا ہے آگے ہمیں ان کے لیے فردر کیا کرنا ہے یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں قریب کرتی ہیں ان جذبوں کے جو ایک کام انسان شاید اس طرح سے فیل نہ کرے اور میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حسان ہے جس نے مجھے اس فیلڈ کے لیے چن لیا اور مجھے ایک رسپونسویلٹی دی اور جہاں تک مجھے لگ رہے اللہ کرے بس میں اس میں کامیاب ہوں اور میرے یہ جتنے بھی ڈیسیجن ہیں یا جو میرے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہوں آمین ابھی جتنے بھی بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم صبح بچوں کو گھروں سے لے کے آتے ہیں پک اینڈ روپ ادارے کی طرف سے ہم دے رہے ہیں بچوں کا لنچ نیسیسری ہے اس لیے بھی بچوں کو نیسیسری نیوٹریشن جو ہے انہیں ملنی چاہیے کیونکہ خاص طور پر میں کام کری سیربر پالسی کے سیربر پالسی کے وہ بچے ہیں جن کو پیرنس بھی فیڈ کرواتے ہوئے تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ ہے بہت مطلب ایک صبر کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اگر ہم نارمل بچے کو ٹین چار سال تک فیڈ کرواتے ہیں تو وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا وہ خود اپنے طور پر کرے گا اور وہ جلدی جلدی کھانا بھی نہیں کھا سکتے ان پر ٹائم لگتا ہے ہم بچوں کو کھانا دیتے ہیں پھر بچوں کو ایڈیوکیشن دے رہے ہیں بچوں کے لیے فیزیو تھیرپی ہے میڈیکل ہیلپ ہے اس طرح سے یہ چیزیں کر کے بہت ہی ریلیکس ملتا ہے مجھے بہت سکون ملتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ وہ کر رہی ہوں شاید میں فیرنس کا ریلیکس کر رہی ہوں کچھ بچے ہیں اس طرح کے لیے خدمات دے رہی ہیں مسیحائی کام کر رہی ہیں بچے اس طرح کے ہیں جو بہت اٹیج ہو چکے ہوں آپ سے بہت کلوز ہوں اور آپ روز فیل کرتی ہوں کہ نہیں اگر آج یہ نہیں آیا تو بقاعدہ طور پر ہی آتے ہیں جیسے دن کم لگتا ہے میری ایک بچی ہے سنیا نامیون کا موسی میرے ساتھ آتی ہے بچے سنسٹی میں اور یہاں پہ آکے مجھے تھوڑا سا مطلب کمپرمائز کرنا ہے کہ پیرنٹس کے پاس ہو رہے ہیں وہ بچی ماشاءاللہ ایڈیوکیشن کے بعد ایک گورنمنٹ سکول میں ٹیچر ہے ماشاءاللہ اور سی پی چائلڈ ہے اس کی ممم بتاتی ہے کہ جب وہ ایک سال کیتے تو ڈاکٹر نے کہا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتی مگر میں کہتی ہے اس کے پیچھے ان کے پیرنٹس کی کتنی میند ہے کہ آج وہ بچی پڑھ لکھ کے اپنے پیروں پر چلتی ہے ماشاءاللہ سکول میں تو مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو کمی ہے تو ایسا ہے کہ بچوں کے ساتھ میری اس طرح سے اٹھائیشمنٹ ہے کہ جب وہ نہیں ہوتے تو انکمپلیٹ لگتا ہے مگر یہ ہے کہ ان بچوں کے لئے کام کرتے ہیں بھی اگر ان کی لائف میں کچھ سکسیس مل جاتی ہے تو میں سمجھتی ہے کہ وہ ہی ہمارا ایک ہمارا ریلیکس کا میں نہیں سمجھتی وہ کام جاوی بلکے ریلیکس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں سکون ہے جس خوشی کے لئے ہم باغ رہے ہیں روکس صاحب نے کہا بہت سارے لوگ جو جسے ہم ساتھ ہیں کہ ان کے پاس دولت ہے وہ سکسسول ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس دولت تو ہو سکون نہ سکون نہ اصل چیز تو سکون ہے اور ایسا بہت ساری جگہ ہم اپنے بچوں کو جب تربیت دیتے ہیں انہیں یہ تربیت دیں کہ صرف ہمیں بہت زیادہ ڈگریہ نہیں لینی بہت زیادہ پیسہ نہیں کٹا کرنا ہمیں سکون بھی دیکھتا ہے کہ خوشی ہمیں ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ آخر میں آپ یہ بتائیں کہ جو ایفرٹس کر رہی ہیں آپ ماشاءاللہ سے بچوں کے لئے جو اتنا آپ کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں تو اس میں مزید بہتری کے لئے کیا وہاں ریکوئیمنٹس ہو سکتی ہیں کیا ہماری پبلک کوئی کیا میسیج دینا چاہ رہی ہیں کہ اس کو مزید کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اداروں کو مزید اس کو اس کی برانچز کو کھول کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس طرح سب سے پہلا ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس مجھے پچیس ستائیس سال ہو گئے ہیں ابھی تک ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اور ہمارے پاس رینڈ کی ہے رینڈ کی جگہ مشکلات ہیں اگر ہمیں لوگ مخیر حضرات اس طرف نظر کریں امیدگا کے بچوں کی طرف تو میں بہت کچھ ان کے لئے کرنا چاہتی ہوں ابھی دیکھیں ایسے بچے ہیں جو جن کے پیرنٹس بوڑے ہیں اور وہ ان کی دیکھوال نہیں کر سکتے اور سپیشل چائلڈ کو تو پیرنٹس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یا پیرنٹس کریں یا آجدارے کریں بہن بھائی تو اپنی اپنی لائف میں ابھی ریہیویٹیشن سینٹر جو ہے وہ ہے ڈیکیر سینٹر موننگیں بچوں کم گھروں سے پک کرتے ہیں ایونگ میں ہم گھروں پر ڈروپ کر دیتے ہیں اور اس پورے ٹائم میں بہت زیادہ کیئر میں ہمارے پاس بچے رہتے ہیں ان کی ایجوکیشن اوری ہوتی ہیں ان کی جتنی بھی تربیت کے کام ہیں ان سب پہ کام ہیں انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے وہ تمام مخیر حضرات سے گزارش بھی کریں گے کہ ایک بہترین کام ہو رہا ہے تو اس میں وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے بہتر اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کا قرآن نے حکم دیا تو اس بہترین کام میں آپ سب مل کے انشاءاللہ تعاون کریں گے تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ آج الویدہ جمعہ ہے اور یہ آخری جمعہ ہے ماہ رمضان کا اور ہم ماہ رمضان کو الویدہ کہہ رہے ہیں یہ لفظ ہمارے موں پہ آرہا ہے رمضان کے الویدہ ہمارے دل میں عجب سی کیفیت تاری ہو رہی ہے تو یہ آشار کی صورت میں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا الودا الودا ماہ رمضان الودا الودا ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوہ کے عبادت بڑا تھا آہا اب دل پہ ہے زون کا غلبہ الودا 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 ماہ رمضان الودا 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 ماہ رمضان الودا 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 ماہ رمضان الودا ماہ رمضان تیرے تیرے دیوان عبادت بڑا عبادت بڑا رہے ہیں مسترب سب کے سب وہ رہے ہیں تیرے ہیں ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الودا 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 ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ گیارا جب گزر جائیں گے ماہ گیارا تیری آمہ کپل شور ہوگا اور کیا بھروسا میری زندگی کا کیا بھروسا میری زندگی کا الودا الودا ماہ رمضان واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا بھروسا حشد میں ہم کو مت پھول جانا روز مہ شرح میں بخش وانا الودا الودا ماہ رمضان ہم ہم سمات پرمائیں کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چل عشق میں پھر رہا ہوں بس یہ ہی ہے میرا کل ادا ادا الودا 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 ماہ رمضان الودا 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 ماہ رمضان بلکل 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 یا حبیب عطلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ جاکنی کے وقت آنا کلمہیں طیب پڑھانا مکر شیطہ سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب اسلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ واسطہ آلِ عبا کا صدقہ حضرت فاغمہ کا اور شہیدِ قیبلا کا غم نہ ہو روزِ جزا کا یا نبی صلی اللہ ملکہ یا رسول صلی اللہ ملکہ یا حبیب اطلا ملکہ یا رسول صلی اللہ ملکہ یا الہی واسطہ آلِ رسول زہرہ بطول یہ سلام آج زانا ہوگوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ جسے گیا جاتا ہے سبحان اللہ بہت شکریہ ماشاء اللہ جس خوبصورتی سے آپ دونوں لے کے چل رہے ہیں اللہ علیہ وسلم اور خوبصورتی اور چارچہ لے کے آئے برکتے عطا فرمائے اور آپ سب کو آباد بہت شکریہ بہت شکریہ فیضی تیوی کا بہت شکریہ بہت شکریہ سلامت رہے ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمزان ابھی حاضر ہوتے ہیں وقت کے بعد فیضی تیوی شکریہ فیضی رمزان فیضی رمزان فیضی رمزان ناظرین وقت کے بعد ہمیں ایک بات پھر حاضر ہو گئے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں فیضی رمزان وقت کے بعد ہمیں ایک اور ناظرین جوائن کیا ہے ان کا تعریف کروائیں گے ڈاکٹر صاحب اور اس سے پہلے میں یہ بھی چاہوں گی کہ ہمارا جو دوسرا سوال ہے اس کا گفت آپ کو دیا جائے گا فیس ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے لائف کال کے ذریعے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال ہمیں ناظرین کو بتا دی جی بریک کے بعد ہمیں ایک اور سنہ خان نے جوائن کیا ہے ان کا تعریف ہے مشہور معروف ناتخہ ہے جناب فہد علی قادری صاحب السلام علیکم السلام علیکم فیضی رمزان بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور آج کا دوسرا سوال ہے جنت البقی میں سب سے پہلے کون سے صحابی دفن ہوئے تھے آپشن ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں صحابہ میں سے کون سے صحابی جنت البقی میں سب سے پہلے دفن ہوئے اس کا جواب جو درست دے گا اس پرگرام کے اقتدام میں ان کے لیے بلکل انام دیا جائے گا پیس ٹی وی نیٹ ورک کی جانت سے سلسلے گفتغو سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ بلکل بسم اللہ کیز فادل قادری صاحب پرشے فرما ہے کہ کلام کے ساتھ اس سلسلے کا آغاز کریں گے لوگ اسے پڑھ لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم محمد علیہ وسلم مصطفی کا خدا اور خود مصطفی مصطفی کا خدا اور خود مصطفی کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں مصطفی کا خدا خدا اور خود مصطفی آپ کا ذکر ہے ذکر رب العلا آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں ارے وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اکلِ جلنوں بشر کا یہاں ذکر کیا صدرہ والے جہاں دنگو حیران ہے اکل جنہوں بشر کا یہاں ذکر کیا صدرہ والے جہاں دنگو حیران ہے رفت مصطفیٰ کی ملے حد کسے رفت مصطفیٰ کی ملے حد کسے ارے یہ وہ دریاں گئے جس کا کنارہ نہیں یہ وہ دریاں گئے جس کا کنارہ نہیں مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو غالات کیوں بتائیں آقا تم اسے مانگے گے تم جی ہوگے تمہارے در سے ہلو لگی ہے مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ اور وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دل اے سکندر ذرا سبر سے کام لے ان کے در کا غدا اور مایوس ہو میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں ناظرین کرام آج یوم القدس ہے اور اس سوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ یوم القدس کی کیا تاریخ ہے کیوں ہم یوم القدس مناتے ہیں اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ظلم ستم کے نشانے پر ہیں اور بالخصوص دنیا کے مظلوم ترین اگر کوئی قوم ہے تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں اور بیت المقدس جو ہے یوم القدس منانے کا یہ بھی ہے کہ بیت المقدس ہمارے مسلمانوں کا قبل اول آج یہودیوں کے یہودی یا سہونیوں کے قبضے میں ہم یہودی ایک مذہب ہیں ہم ان کے حوالے سے اس پاس نہیں کریں گے لیکن یہ سہونیت ایک خاص فکر کے ساتھ دنیا اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اس وقت جو مسجد اقصا جو بہت ہی یقینا جہاں پر یوم القدس منا جاتا ہے یوم القدس اسی انوان سے کہ مسجد اقصا جو مسلمانوں کی مسجد ہے اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہیں وہاں پر مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں دی جاتی وہاں پر مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ جو ہنا اس مسجد میں داقل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور پورا فلسطین جو پورا مسلمانوں کا ایریا تھا لیکن یہودیوں نے بعد میں اس پر قبضہ کیا اور آہستہ آہستہ وہاں کے مقینوں کو نکال کے باہر سے لوگوں کو لاکہ آباد کر رہے ہیں اور کس طرح کے ظلم الستم کبھی بچوں کو قتل کرنا خواتین پر ظلم الستم کرنا موڑوں کو خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان چونکہ متحد نہیں ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان بھائی ظلم الستم کے چکی میں پیس رہے ہیں اسی لئے دنیا بر کے مسلمانوں میں بالخصوص آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اعلان کیا تھا کہ ہر جمعہ جمعہ الودا مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑیں اور باہر نکلیں اور احتجاج صدا احتجاج کو بلند کریں اس لئے کہ ہمارا قبلہ اول ان کے قبضے میں ہیں مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں جونکہ اللہ کے نبی کے فرمان ہیں کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم اور اس کے آزا اگر کسی عوضو پر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو تکلیف محسوس کرنا چاہے اگر مسلمان ہیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ آج ہمارے مسلمان فلسطین کے مظلوم بھائی ظلم اسطم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں اور ہم مسلمان جو ہے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کشمیر کے مسلمان بھائی ظلم اسطم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں کتنے عرصے سے ان کو پر جو ہے وہ کیرفیو نافذ کیا ہوا ہے اور وہ بچارے مظلوم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں نسل کشی کی جا رہے ہیں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے شریک کیا ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم واقعاً سچے مسلمان ہیں تو آج ہم اپنے مظلوم بائیوں کے لئے صدائے احتجاج کو بلند کریں پوری دنیا میں جائیں مختلف فارمز کے اندر جائیں اور وہاں جا کر کے ان مظلوموں کے لئے بات کریں اور یہ تو چونکہ ہمارا غیرت کا بھی تقاضہ ہے ہمارا ایمان کا بھی تقاضہ ہے اس لئے کہ ہمارا قبلہ اول ہے اور وہ سہنیوں کے قبضے میں ہے ہم چاہیں گے کہ اس کی آزادی ہو وہ آزاد ہو جائے ان کے قبضے سے اور مسلمان جو وہاں پس رہے ان کی آزادی کے لئے ہم سب مل کے کریں دنیا اسلام اس وقت دنیا بھر میں الحمدللہ آج یوم جمعہ کو یوم القدس کے انمان سے منایا جاتا ہے لوگ اس وقت باہر نکلیں آہ جی ہمارے ساتھ اس وقت اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے ڈاکٹر آہ ابو مریم ثابت صاحب ہمارے ساتھ تشکر فرمائے آہ فلسطین فانڈیشن کے جنرل سیکٹری بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام علیکم جوٹس اپ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہمارے اس پروگرام کے لئے وقت نکالا میں آپ کی خدمت میں سوال لکھنا چاہوں گا آج پوری دنیا میں یوم القدس منایا جا رہا ہے ان فلسطین کے وظلوم مسلمانوں کی دادرسی کی جاری ہے ان کی مدد کے لئے ان کی حمایت کے لئے جگہ جگہ جلوس نکالے جارے ہیں آپ ما شاء اللہ اس فانڈیشن فلسطین فانڈیشن کے سربراہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں جو ریلیا نکال رہے ہیں اس سے کوئی مدد ہو سکتی ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنارم دیکھیں جو یوم القدس کا دن ہے کہ یہی وہ دن ہے جو جس نے فلسطینوں کے کونٹی ہوئی امیدوں کو سیونٹی نائم کے بعد اس کو زیادہ جا ہے وہ زمانہ تھا کہ جب فلسطین تحریکی جدو زیادہ آدادی اپنا دم دوڑ رہی تھی سب جیسے جسے معاہدے ہو رہے تھے اور اب دنیا اسرائیل کے سامنے دھیر ہو رہی تھی اس زمانے میں حضرت امام خبیانی رابا داؤتہ رہے ہیں جیابت میں بہت شکریہ میں اے رسولانی انقلاب کامیاب ہوا اور یوم القدس کا جب اہران ہوا تو فلسطینوں کو محسوس ہوا کہ ان کی جو جو چوکتی میں امید ہیں جو ان کی چوکتی نہیں کشتی ہے اس کو ایک مضبوط سہارا ملا ہے اور ان کے بعد اس کا اندازہ اس بات کا انگایا جا سب ہے ہے کہ اصلاح سموراً بعد جبکہ اعلان ہوا تو یاثر عرفا حسین فلسطین سے ایران پر دیکھ لائے اور انہوں نے آنکھے حضرت سلام قرآنی کی قسمت سے دیکھ وقت کہا کہ آپ نے یہ جو اپنی محبوم قادم کی جائے جو مقبض کی جائے جو مجھے جات کو جومت کچھ بنانے کا جتے فلسطینیوں کے اندر ایک نئی روم از در امیدہ ہے اور اب فلسطینی یہ سمجھے ہیں کہ ان کے دیتے کوئی یہ جیسی قوت ہوئی ہے جیسے حقیقت کھڑی ہوئی ہے جیسے جیسے بنائی کر رہی ہے شبان اللہ شبان اللہ بیاندہ ہے کہ اس دن کو سمجھنے کی اعلیت کے اندازہ خود کیاچر عرباد صاحب کے اندازہ سے لیا جا سکتا ہے اور پھر آپ حالی اجنوں میں اگر آپ نے اس کی اعلیت کے اندازہ لگانا چاہے تو یہ دن مسلمانوں سے اور پلسطینیوں سے ہی مفقوس نہیں رہا ہے بلکہ آنکھ دنیا کے اندر حتی ہے کورونا کے مطائل ہیں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی بیمانے پر دنیا بھر کے اندر بلا رد و نسل کی تفریق کے بلا جبی مذہب و مطلق کی تفریق کے تمام دنیا کے انسانوں نے اوریت پسندوں نے صلحیم کے آدابی سے مطوالوں نے جس جوامل خود کی اپیل پر حضرت امام صلی اللہ کی مکمبر آج سے جن کو جوامل خود منایا ہے کیونکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک عالمدیر اسو ہے یہ ایک عالمدیر مسئلہ ہے اور جوامل خود بھی عالمدیر رویت کا ایک ایسا یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آیت اللہ خمینی نے اس کا اعلان کیا تو ان کا ایک فرمان بھی ملتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ایک نازک اور بہت ہی کمزور طاقت ہے ملک ہے اگر سارے مسلمان ملکے ایک بالٹی پانی اگر ایک مسلمان گرا دے تو وہ پورا اسرائیل بھیج جائے گا لیکن کیا ایسی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی طاقت بن کے مسلمان موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں بہت سارے ممالک اسلامی ممالک ہیں اس کے باوجود ایک ظاہری طور پر کمزور جیسا آیت اللہ خمینی نے فرمایا کہ کمزور ملک ہیں کیا ایسی بات ہے کہ ہم اپنے قبل اول کو چھوڑا نہیں سکتے ہیں بلکل بلکل اہم صاحب یہ جو یہ جو سوال ہے آپ سے اس کے بارے میں میں یہی کہتا ہوں کہ یقینان جو امام خمینی نے کہا ہے کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے کمزور ہے یا حسن نسل اللہ صاحب نے اس بات کو تعریف کیا یقینان اسی طرح ہے اب آپ دیکھئے کہ بدکسمت کی کیا ہے مسلم اممہ کی دیوے یہ رہی کہ ان کے بعد جو حکمران آئے اور آج سکھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمرانوں نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن دنیا بھر کے عوام آج ہی فلسطینیوں کے ساتھ سڑے ہوئے ہیں کیپلہ اول کے ادادی کے اندر چامل ہیں اور دوسری طرف جو مکڑی کے جالے والا تصفہر ہے وہ اس طرح سے آپ دیکھئے کہ آج ہم پاس فلسطین اس قطر تاقتور ہو چکی ہے وہ اپنے ڈرون اڑا رہی ہے اسرائیل کے ڈرون کی ٹیکنولوجی کو حیچ کر رہی ہے یہ سب کیا ہے یہ سب انقلاد اسلامی کی برکتیں ہیں یہ سب اسی بات کی تائید ہے جس کو شہید قاسم کلیمانی نے مکمل کیا ہے وہ غزہ کے اندر آپ دیکھیں کہ جو محاصرے میں 13 سال سے وہاں پر اسلامی رزیسٹنس مومنٹ وہ آج اتنی تاقتور ہے کہ اسرائیل 48 گھنٹے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا یہ اسی بدولت ہے یہ اسی بدولت ہوا ہے یہ صرف اسی بدولت رہا ہے اور اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ لبنان میں یعنی جو پہلا کام ہے وہ کس کا ہے جو فلسطین کے پڑوسی ہیں جو فلسطین کے قربو جوار میں لوگ ہیں بیلی حمداری تو ان کی ہے وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں وہاں پر اسلامی تحریکیں ہیں کہ لبنان میں اسی طرح فلسطین میں حماس ہے جہاد اسلامی ہے اور پی ایف ال بی ہے اسرائیل جو مطلی کے جالے سے کمدور ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک ایسی آتانی بات چیز کرتا ہوں کہ اب اسرائیل جو یہ ایک ڈاکہ تھا ہے کہ وہ اپنی سردوں کو ایکسپرینڈ کرے اور پورے خلطے پر قابل ہو جائے وہ اب سپاہ رہا ہے وہ اپنے جرد دیواریں کھڑی کر کے اپنے زوال کی طرف دیزی سے کام کرنے اچھا ڈاکٹ ساب میں یہاں پر ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا ایسی سیچویشن میں ہمارا ملک پاکستان کہاں کھڑا ہے ہمارے حکمران کہاں کھڑے ہیں اس لئے کہ حضرت قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علی بانی پاکستان نے تو بڑے کھلے انداز میں ان کا بائیکارٹ کیا تھا جو نہ فلسطینی مظلومی کی حمایت کی تھی اور اسرائیل کا بائیکارٹ کیا اور آج ہمارے پاسپورٹ میں بھی بازتا لکھاوا دنیا کے ہر ملک کا سفر کر سکتے سوائے اسرائیل کے تو قائد عظم محمد علی جنہ نے تو یہ فرمان جاری کر دیا تھا آج ہمارے حکمران کہاں میٹھے ہیں کیا حمایت ترمیس پہتے ہیں آپ بھی موجود ہیں آج ریلی میں ہم بھی سٹوڈیو میں آپ کی کمی محسوس کر رہے ہیں تو آج کی صورت حال بھی بتائیے گا کراچی کی جی بالکل میری خائد سٹوڈیو میں آپ کی سکمت میں حاضر ہو باتا لہتنیا کراپک اور ریلی کی وجہ سے میں نہیں آتا تھا فارال جو سوال ہے دیکھیں کاری آدم محمد علی جنہ کی جو فکر ہے جو آئی جو نظریہ ہے جو نظریہ پاکستان ہے وہ ایک بنیادی اثاث ہے ہمارا ملک اسی نظریہ کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے ہماری ریاست اسی نظریہ پر چلتی ہے اب ہماری بھی بدکسمتی یہی سمجھ لیں کہ جتنے حکمران محضی سے اب تک آئے انہوں نے مسئلہ فلسطین کو تو پریاریٹی پہ نہیں رکھا کس مجھ لیں اس طرح کشمیر کا بھی مسئلہ ہے کشمیر کو بھی ہم نے کسی زمانے میں پریاریٹی دی لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کو بھی وہ پریاریٹی نہیں دی جاری جس کا وہ متقاضی ہے لہذا حکمرانوں کی ذمہ داری ہو بھی ہے کہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان پر یہ فرض ہے کہ وہ تاوائے قوم کی سکر کو نظریہ کو لے کر چلیں کہ جس کی بنیاد پر ہمارا ملک قائم ہے لیکن وہ اپنی مفادات یا اپنی چیزوں کو دیکھنا شروع کر رہے لیکن یہ بھی قدردانی ضرور کرنا چاہتا ہوں موجودہ حکومت کی بھی کہ انہوں نے اس وقت جو ان پر پریشر تھا اسرائیل کے حوالے سے کہ پاکستان اسرائیل کے سطریب چلا جائے یا دوستی کر لے اس کو بلافق انہوں نے عوام کے دباؤ میں آتا یا عوام کے مطابق اس کو مطرد کیا ہے ایسے عمل کی بھی قدردانی کرنی چاہیے لیکن جہاں پر کمی ہے جہاں پر کوتائی ہے ہمیں اسی نقام دیگی پر سے رہنا چاہیے ساتھ حکومت یا اتنا شردار عطا کریں اچھا ڈاک ساب یہاں یہ بتائیے گا کہ اس وقت کہاں امت مسلمہ میں کہاں کمزوری نظر آ رہی ہے کہ اگر سارے مسلمان آج بھی آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ خود فلسطین کے اندر جو حماس ہے وہ اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ ان کے ڈرون تیارے ان کے اوپر جو ہے ان کو اٹیک کرنے کے لیے وہ صلاحیت حاصل کر چکے ہیں خود لبنان کے اندر جو حسب اللہ جیسی طاقت چھوٹی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کو ٹف ٹائم دیریں اسرائیل کو تو پوری دنیا کے اسلامی ممالک کہاں بیٹھے ہیں کیوں ان کی حمایت نہیں کر رہے ہیں کیوں آزادی کچھ کی آزادی کے لیے افرٹس نہیں کر رہے ہیں کہاں کمزوری نظر آ رہی ہے آپ ان کے داریس پڑھ لیجئے کہ ان کے داریس پڑھ لیجئے وہ اٹھو پڑھ لیجئے باچہ ہر جو آزادی جو ہر در ایک داریس پڑھ لیجئے اس طرح کی کھلک نو لی تک جو ہر در داریس پڑھ لیجئے وہ خالقسن اور داشتی جنگ پڑھ لیجئے سینتر دھام اسرائیل کے مقابلے میں ابراک حکومات میں موسیقی فلسکین کے مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا فلسکین کا مطبع ہوئی ہوگا جو فلسکینی عوام جاتے ہیں جو فلسکینی مضامت جاتے ہیں جہازہ ان کو ہوش کے ناکو لینے چاہیے جو یہ کام جرونے ہیں ان کو یہ سمجھ دینا چاہیے کہ اسرائیل صرف فلسکینیوں کا جسمان نہیں ہے یہ خود انگا ہے یہ خود عرب امانات کا بھی جسمان ہے بلکل بلکل قبلہ امان تو تمام مسلمانوں کا ہے نا مسلمان کا بھی جسمان ہے سب کا جسمان ہے اگر یہ سمجھ نہیں ہے کہ اسرائیل کو دوسری کر کے شاید کسی کو نیجا دکھائیں گے یا فلسکین کو ختم کر لیں گے تو ان کے میں کہتا ہوں ان کو ان کے ہونے نہ ہونے سے فلسکینیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اچھا یہاں جب ہم فلسکین کے مظلومین کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی یقینا ہمارے ساتھ ہمسائے میں ہمارے بھائی کشمیری بھائی ہیں جو ایک عرصے سے ظلم الستم کے پاہر ان پر توڑے جا رہے ہیں اس سوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ خود امت مسلمہ جہاں فلسکین کے ساتھ دینے میں ایک ساتھ نہیں اتحاد متحد نظر نہیں آ رہی وہیں پر کشمیر کے لئے بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں بھائی اب آپ دیکھنے سے جو عرب دنیا جسے پاکستان میں بڑا آپ نے آپ کو تدیعہ کر رکھا ہے جی اچھا سالبات کی خرابت میں جاتا ہے اور ان کو بہت کچھ ماضی میں بنا جے رکھا جا ہے عرب دنیا کو پاکستان کے اثر بنا جے دیش کیا جیا ہے جو اب اگر آپ پاکستان جیسے ایٹمی ملک اور پاکستان جیسے بڑے ساتھ پر بلک بہت بڑی ساتھ پر بہت ہے ہمارے بہت ہے ہمارے بہت ہے ہمارے پاس مسائل ہیں ہمارے بہت ہے ہزاروں نعمتوں سے مال ہمارا یہ ملک ہے ملک بلک بہت ہے اس کا اگر ہم موازنہ کریں ایک دلک سے جسسیٹی کنپ لانکھ جیسے یہ لیکنいて ہم ملک ہیں اور ہم نفتی ساتھ ہم اپنی پالیس کو بتاکی کریں تو کچھ کال ہے کہ ہمارجا دفتر کے سار بیٹھے میں تو کچھ کچھ کان کچھ کتھ کتے ہیں اور یہ کوئی تیرہ کوئی تیرہ کوئی تیرہ بارل فورٹ ڈاٹ ساب آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ یقینا فلسطین فانڈیشن کے سربراہ ہیں اور آپ کی افرٹس جو ہیں وہ پورا سال رہتی ہیں مظلوم فلسطینیوں کے لیے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے خود پورے امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے کہ ہم کیا افرٹ کریں اس قبل اول کی آزادی کے لیے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کشمیر کے مظلوموں کے لیے ہم کیا افرٹ کریں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھے جناب ایک سے ہر سولے مناتے میں صرف نہیں کیا کہا ہوں کہ ہر انسان کا یہ پرد ہے جو چیز رکھتا ہے جرد رکھتا ہے وہ کشمیر کے مظلوموں بس کے فلسطینیوں کے مظلوموں بس کے خاص بور پر فلسطینیوں کے لیے کم اپ کم یہ کریں بلکل 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 انشاءاللہ 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 انشاءال بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین کرام ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر سابر ابو مریم صاحب فلسطین فانڈیشن کے سرورہ ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اور یقیناً اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام عالم اسلام کو یک زبا ہو کر یک جا ہو کر اپنے قبلی اول کی آزادی کے لئے فرٹ کرنی پڑے گی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں میں جو عرب کنٹریز ہیں وہ اتحاد میں ساتھ نہیں دے رہے اور وہ آئے دن ان کی حمایت کرنے کے بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں اور جس کی اسرائیل کی وجہ سے اس کے تعلقات کی وجہ سے ان کا قوز جو ہے وہ کمزور پڑھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان کے ہم سب متحد ہو جائیں صرف یہ کہ وہ عرب کنٹری کا ہے جو عرب ممالک کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے فلسطینی اگر عربی ہیں تو ہم عجمی ہیں تو اس کا ملوی ہے نہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کوئی دنیا میں کسی کونے پر بھی کوئی مسلمان اگر مظلوم ہے تو اس کی حمایت کے لئے ہمارے کو لازم اگر میں مسلمان ہوں اگر میرا ایمان اللہ اور رسول پر ہے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان کے لئے آواز بلند کر رہے ہیں اگر ہم نہیں کر رہے ہیں آج ایسے موقع پر جہاں واقعا تمام مسلمان گھروں سے باہر نکلے اگر ہم کوئی بھی افرڈ نہیں کر رہے ہیں کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈس اپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے ان کی حمایت کے لئے کچھ اگر نہیں کہہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان کو جھانکے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی نچانی ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے وہ جذبہی ایمان نہیں ہے جس کی ویسے ہم اپنے نسلمان بھائی کو مظلومیت کا شکار ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی حمایت کے لئے ہمارے پاس یعنی جہاد کی بہت ساری قسم ہے جہاد باللسان ہے جہاد بالصیف ہے جہاد بالمال ہے جہاد بالقلم ہے لیکن سارے جہاد میں سب سے کمزور ترین کم از کم دل لیکن زبان سے ہم جہاد باللسان تو کر سکتے ہیں لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں ابھی میں اسی پوائنٹ کے پر آ رہی تھی کہ ہم خاص طور پر جب فلسطین کی بات کرتے ہیں قبلہ اول کی بات کرتے ہیں اور آج یہاں اس بات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ابھی تک لوگوں کو تو شعور نہیں ہے اوئرنس نہیں ہے اس کی کہ کون سا حق ہے اور کہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے لئے عوام الناس کو ہماری انسانیت کو مسلمانوں کو اتحاد کے ذریعے جگانے کی بھی ضرورت ہے یہ ریلی ہے جگانے کیلئی ہے بلکل لوگ کہتے ہیں کہ ریلی سے لوگ کہتے ہیں کہ ریلی آپ یہاں نکال لیں نمائش میں ریلی آپ نے نکال لی اور وہاں اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے یہ بہت فرق پڑتا ہے اصل میں ریلی صرف جگانے کے لئے اصل میں تو ہمیں آگے جانا چاہتا ہے اور احتجاج اسلامیش کا حق دی ہوگا ہمیں آگے جانا چاہتا ہے لیکن آگے جانے سے پہلے ہم از کم اوئرنس پیدا کریں خود مسلمانوں کے اندر ہی اوئرنس کہ ہم بیت المقدس کو سمجھیں ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت ناظر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیض رمضان موسیقی ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم پروگرام فیض رمضان میں آج کا موضوع ہے یوم القدس اور جمعہ تلویدہ کی فضلت کے والے سے ہمارے گفتگوئی اور ساتھی ہمارے ساتھ صدر امیدگاہ ٹرس کی صدر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سلمہ بہدر صاحبہ تشریف فرما ہے اور اس حوالے سے بھی ہمارے گفتگوئی ہمارے ساتھ سناخا موجود ہے فاد علی قادری صاحب میں چاہوں گا کہ یہ کلام سے حدیع کلام پیش کیجئے بسم اللہ 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 اور وہ بھی برتے ہیں جھولیاں سب کی وہ بھی برتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہی پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہی پہ چلتے ہیں اور اپنی عوقات صرف اتنی ہیں کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں گر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کروگے تو کرم کون کرے گا کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور ذکرِ سرکار کے اجانوں کی بے نہایت ہے رفعتیں خالد ذکرِ سرکار کے اجانوں کی بے نہایت ہے رفعتیں خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ اجالے یہ اجالے ہاں یہ اجالے یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے ارے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ کرم ہے وہ دور کا ہم پر آنے والے عذاب تل دے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکاللہ خواہ جزاکاللہ خواہ بلکل آج ہم جو بات کر رہے ہیں اسی میں اس کے ساتھ رو اس کی طرح ہم نے سوال بھی کی ہیں آپ سے دوسرا سوال بھی ہاں دھرا بھی دیا جا اس کے بات آب بھی دوسرا سوال ہمارا جنت البقی میں سب سے پہلے کون سے صحابی دفن ہوئے تھے آپشن ہے حضرت عثمان بن مدعون حضرت عثمان بن عفان حضرت جعفر بن ابی طالب ان تینوں میں سے کون سا جواب درست ہے جو درست جواب دے گا ان کے لئے انعام کا اعلان ہے بلکل انشاءاللہ اور بہت سارے لوگ دے بھی چکے ہیں ہمیں کال کے غریبی فیس بک پر یوٹیوب پر اور میں چاہوں گی بھی ہم ایسا دونوں مہمان موجود ہیں اور آپ دونوں اس میں ایک فیس ٹی وی کی جانب سے ہے فیس ٹی وی کا آپ اٹھائیں گی گو بیس کی جانب سے ایک آپ اٹھائیں گی پرچے ایک آپ اٹھائیں گی بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب پہلا سوال جو گو بیس کی جانب سے ہم نے ناظرین سے کیا ہے وہ دور آئیے اور صحیح جواب بتائیے پہلا سوال تھا اس روئے زمین میں اللہ رب العزت نے تیسرا درجہ تیسرا مقام کس مسجد کو عطا فرمایا ہے ان کے آپشن تھے مسجد الحرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ تو اس درجہ جواب تھا ہمارا آج کے سوال کا مسجد اقصہ جس کا ذکر آج ہم کر بھی رہے ہیں یوم القدس اسی مسجد اقصہ کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے تو اسی حوالے سے سوال بھی تھا مسجد اقصہ اس کا درجہ جواب تھا کامران کراچی کامران نے دیا ہے اس کا صحیح جواب کراچی سے کامران آپ کو بہت مبارک ہو آپ کو گو بیس کی جانب سے آپ کا انام آپ کے گھر پر پہنچا دیا جائے گا فیس ٹی وی نیک وی کی جانب سے جزاکہ دوسرا سوال یہ تھا جنت البقی میں سب سے پہلے کس صحابی کو دفن کیا گیا ان میں آپشن تھے حضرت عثمان بن مدعون حضرت عثمان بن عفان اور حضرت جعفر بن ابی طالب تو سب سے پہلے جس صحابی کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن برمایا تھا جنت البقی میں ان کا نام ہے حضرت عثمان بن مدعون ان کا نام ہے علی اور گھوٹکی سے علی نے گھوٹکی سے دیا ہے علی آپ کو بہت مبارک ہو فیس ٹی وی نیک ورک کی جانب سے ہی ہم نے سوال کیا تھا اس کا انام بھی آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا اور جس طرح سے میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہی ہوں آپ سب نے اپنی پکچر ضرور لینی ہے پکچر لینی ہے کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی پکچر اپ ڈیٹ کرنی ہے یوٹیوب کے ہمارا فیس ٹی وی نیک ورک جو چینل ہے آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کا سکرین چوٹ بھی آپ نے ہمیں بھیجنا ہے اسی طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہی ہے اور انعامات جیتے رہی ہے سب سے بڑی بات ہے جہاں انعامات کی بات آ جاتی ہے آپ ماشاء اللہ سے اتنا بڑا کام کر رہی ہیں وہی پر رمضان المبارک کا ماہ رمضان ہم گزار رہے ہیں اور جب ہم نے جمعت الویدہ پر بات کی انسانیت پر بات کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو آپ کا شیڈیول ہوتا ہے اس کو بات اس پر نہ کی جائے جب رمضان مبارک آتے ہیں تو اس میں بھی تو کچھ چینجز آتے ہیں نا لائف کے اندر اور خاص طور پر کوئی ادارہ چلا رہے ہیں آپ اس کی ٹائمنگ کو لے کر اور بچوں کو انوال بھی کرتی ہوں گی آپ لازمی طور پر رمضان کے شروع میں ہی ہمارے بچے بہت خوش ہوتے ہیں رمضان آ رہا ہے روزے ہوں گے افتار پارٹی سے تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں نا تو ہمارے ادارے میں ہی ہم لوگ افتار پارٹی رکھتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم نا بچے بہت انجوئے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور بہت سارے بچے آسے ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں نا اور یہ بڑی ایک مطلب ایک خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہ بچے سپیشل بچے اور ہم تو میں تو بھی یہ کہتی کہ ہمارے یہ صرف سپیشل بچے نہیں سپر ہیں اور بڑی ایک آنر کی بات ہوتی ہے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہ بچے جو اپنے کوئی روزے میں اس نہیں کرتے اور بڑے اسی طرح سے اعتماب کرتے ہیں جس طرح سے ہم سب کر رہے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کی تربیت کا جانسے بات ہے ہم بچوں کو سکھایا جائیں گے جس طرح کی چیزیں تو وہ اسی ہی کریں گے ہاں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے ہمارے ایک سپیشل چائل ہے بہت ہی سی پی چائلڈ بہت ہی سپیشل ہوتے ہیں جس طرح میں بتایا ان کے فیڈنگ کا بھی کافی پرابلم ہوتا ہے اور باڈی کے ان کے بہت سارے مسائل ہوتا ہے فیٹس کا ہوتا ہے فیٹس میں ایسا ہے میڈیسن جو ہم سکپ نہیں کر سکتے نا اسے لازمی دینی ہوتی ہے تو میں نے اسے کہا بٹا کہ دیکھیں اللہ تعالی نے ہم سب کے لیے کوئی ریایت رکھی ہے نا تو آپ ایسا کریں کہ آپ روزے کمپلیٹ نہیں رکھ سکتے تو نہیں رکھیں اور اس بچے نے اس بات پہ مطلب ایسا ریاکشن کیا کہ نہیں میں نے کمپلیٹ روزے رکھ رہے ہیں اور یہ بڑی میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو بچے روزے رکھتے ہیں ایون کچھ بچوں کو تو سمائی نہیں ہوتی میرے پاس دیکھتی تیس سال کی نا مطلب بہت مینٹل ٹیاری تھی بچی تو جب بھی رمضان ہونا تو پوری تیاریاں چل رہی ہوتی ہے گھر میں صبح سیری کے لیے لوگ اٹھتے ہیں پھر افتاری ہوتی ہے تو اسے بڑا معصوم سا وجہ آب دیتی تھی کہ آئیشہ اپنی روزہ رکھا ہے کہاں رکھا ہے فریج میں فریج میں اچھا ماشاءاللہ اس طرح جاتا ہے اور پھر ایسا ہے کہ عید کے مطلب بہتان کے بعد ہم عید سیلیبریشن رکھتے ہیں بچے ہمارے بہت انجوئے کرتے ہیں بچوں میں گفت تقسیم ہوتے ہیں یہ بس ایک ٹیٹیٹیز ہیں جو ہمیں انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اچھا سلمہ صاحب اگر ہم کوویڈ نائنٹین کی بات کرتے ہیں دو سال سے تو ہر چیز کوئی جو بنی ہوئی بھی تھی بہت پہلے سے یا کسی بھی طرح کچھ اسٹیبلش تھا کسی کا بزنس اس پہ فرق پڑا ایڈوکیشن پہ پڑا ہیلپ تو ظاہر سے بات اس کے ساتھ چلی رہی ہے لیکن روزگار پہ لوگوں کے بہت اثر پڑا تو ادارے کی اگر میں بات کرتی ہوں اس میں جب جو بچے آتے ہیں خاص طور پر ان کی طرف سے کچھ پیرنٹس کی طرف سے بندشیں ہوئیں کیونکہ ہماریاں اسکول بند ہو گئے ہماریاں بہت سائے جگہاں پہ ایکٹیوٹیز ہوتی تھی سپورٹس کا ہوتا تھا تو وہاں پر سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے کہ کبھی ڈیس کا ہو گیا کہ سکیپ کر دیا گیا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا آپ نے کچھ اس طرح کا کیا ہم نے بھی اس پہ کیا کیونکہ سوپس فولو کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ سپیشل چائٹ آلریڈی بہت سینسٹیف ہوتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ جب سیفکرمبر میں ہم نے سٹارٹ کیا تو پھر ہم نے سکول بند نہیں کیا مگر یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی جو سٹرنٹھ ہے اس میں ایک دوڈیس کا بہت خیال رکھا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آلٹرنیٹ دے پہ بچوں کو بلانا شروع کیا کیونکہ ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کی جو رہیبیٹیشن کر رہے ہیں اس میں زیادہ گیپ نہیں آنا چاہیے فر اگزامپل اگر فیزیکلی ڈیسیبل بچے ہیں تو ان کو اگر آپ فیزیو تھرپی لانگ ٹائم کے لیے آپ روکتے ہیں تو ان کے تو بہت سارے مسائل جو ہیں بڑھ جائیں گے اس لیے یہ ہے کہ ہم انہیں آلٹرنیٹ ڈے پہ بولا رہے ہیں خاص طرح پہ سی فی بچوں کے لیے تو پیرنٹس اور بھی زیادہ سینسریب ہیں کہ اگر یہ بچے جائیں گے تو کووٹ کی وجہ سے بہت سارے خوف ہیں ہمارے دل میں اور یہ ہونا بھی چاہیے نا کیونکہ ہمیں ہیلتھ کی ایشو جو ہیں انہیں پہلے دیکھنا چاہیے تو بچےوں کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ سینٹر تو چل رہا ہے بیل فیٹ ٹرسٹ ہمارا چل رہا ہے مگر یہ ہے کہ ہم نے پھر آلٹرنیٹ ڈے پہ رکھا پھر ایک دن ہم بڑے بچوں کو بلا رہے ہیں دوسرے دن ہم جو چھوٹے بچے ان کو بلا رہے ہیں تو اس طرح سے منیج کی ہے جو چیز چل رہی ہے اس کے ساتھ تا رہنا یہ نا جنرے کے ساتھ جو اس کو منیج کر رہے ہیں وہ سب بھی اسی طرح کوئی مشکل میں ہے یا سب نورمل ہے سب نورمل بھی ہیں مگر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک یا دو ایسے سٹاپ میمبر ہوتے ہیں جو مطلب خود بھی اس طرح میری طرح تھوڑا سا کسی پروبلم میں بہت ہے تو میرے پاس ابھی لاسٹ ڈیر میں ایک ڈیف بچی ہے ابھی اس کی اسی منت میں میں ہی میں شادی ہوگی تو وہ ماشاء اللہ جب ہمارے پاس آئی اس کی ٹریننگ زیرے وہ تھوڑی ہے جو اس کی بڑی ہوگی تو پھر وہ سٹیڈی میں اگر نہیں چاہ سکی پھر ہم نے اس سے وکیشنل ٹریننگ ابھی اس ریشنگ اتنی اچھی کر لیتی ہے اپنے شادی کے سوٹ خود ہی سلائی کر رہی ہے اور پھر مجھے وٹس ایپ پہ دکھا رہی ہوتی ہے وہ بھی مجھے ماما ہی کہتی ہے وہ مجھ پہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ میں شادی کے لیے اپنی ڈریسی خود تیار کر رہی ہوں اس طرح کی باتیں ہیں مطلب ہم بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں وہ کوئی ہائی ڈپلومہ لے سکیں گے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے پیرنس کو بھی پتا ہے وہ سٹیڈی میں اگر اتنا نہیں جا سکتے مجھے کسی نہ کسی ہنر میں آگے لکھتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ کا بہت شکریہ اسی طرح سے ان بچوں کے لیے کچھ پلیٹ فارم ملتے رہے تاکہ لوگوں تک اویرنس پہنچے ہمارا مقصد یہی ہے ہم تمام دیکھنے والے ہمارے ناظرین کے خدمت میں بھی کہیں گے کہ آپ بہت نیک کام کر رہی ہیں اس نیک کام میں ہم سب کو مل جل کے اس مدد کرنی چاہے تاکہ اس سلسلہ بہتر انداز میں آگے بڑھے بہت بہت شکریہ اپنے ہمیں قیمتی مصفق دکھانا تشکل ہے امید گیا کہ سب پنچوں کی طرف سے سٹاپ کی طرف سے ایڈوانس میں سب کو تمام مسلم بہن بھائیوں پر ایس مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر مزفرزوی کو بھی اجازت دیجئے بلکل بلکل میں ناظرین آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ سے خوش دیر بعد چوبیس رمضان المبارک کا آپ سب روزہ افتار کریں گے اپنے اپنے شہروں کے وقت کے مطابق مجھے ناظرین علی کو دیجئے اجازت روز کی طرح پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی اگر اللہ تعالی نے چاہا زندگی رہی تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسن علی قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علی علی حردم علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر کی آنکھ کا دنیا میں سب سے آلی گھر آنے کے نور ہو نور ہو دنیا میں سب سے آلی گھر آنے کے نور ہو اس واسط ہے نام تمہارا علی علی حیدر اس واسط ہے نام تمہارا علی علی دم دم علی علی ہر دم علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی حیدر حیدر جب سے ہوا ہے ورد فیضِ رمزان فیضِ رمزان